مرمان صاحب سے اپنی طرح پر صاحب سے رکھر سارمہ سیف سارمہ مرمان صاحب صاحب بسلام آب کی مشہور و بارو عالم الڈیسیان 29 رکھر سارمہ پیئے سیر اللہ 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 عدا دماغ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاتکم موعدتن من ربکم و شفاء اللہ معافی سجور و حدان و رحمت اللہ للمومنی واجب التقریم و سادزہ کرام اور عزیز تعالی بہتار بات کیسے میرے عزیز فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی مد و سنا ہم کیا بیان کریں اللہ کے رسول کی مد و سنا تو خود اللہ تعالی نے بیان کی ہے مصر میں وہ ہیں عمر بن فارج رحمت اللہ علیہ و لی ہیں بہت بڑے وہ کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کی خود تعریف کرے تو مخلوق کی تعریف کی کیا حصیت رہ جاتی کوش نہیں ہم ساری عمر بھی لگے رہنا تو اصل میں وہ مرزا غالب والی باتی سیئے غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتے ہیں کہا ذات پاک مرک بادان محمدہ ہم نے رسول اللہ کی تعریف اللہ پڑی چھوڑ دی ہے وہ ہی اپنے نبی کی شان جانتا ہے جو جانتا وہ ہی بیان کر سکتا ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیل پاک علیہ السلام کو کتنے بلان مقام عطا پڑی ہم امتی کیا سمجھے ایک ایک حدیث پر لوگوں نے کتابیں لکھ دیں ایک ایک روایت آپ کی جو ہے حکمت کے بودے ہزار ہزار مسئلہ علماء نے کالا اب بھی موتی ختم نہیں ہوتا ہے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تو اس سلسلہ میں چاند لبوں میں چاہتا ہوں میری بچیاں بھی آپ تعالی بینے کی سارے سنیں بات وہ ہے جو مولانا جلال بن رومی عالم اسلام کے بہت عظیم فرض ہیں مثل یہ ان کی قرآن کی جگہ لوگوں نے سمجھی مثنوی ہے معنوی ہے مولوی ہے حسد قرآن در زبانے پہلی کہ فارسی میں یہ قرآن ہی سمجھو چوبیس جلدوں میں مولانا شریف سب لحظ بلحظ میں نے پڑھی ہے تو رومی رحمت اللہ علیہ بہت سی باتیں چھوٹی چھوٹی حقائطوں کے پر آئے پر سمجھا دیتی اب نبوت جو ہے نا اس کا مقام سمجھنے کے لیے نبی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیا کچھ لیے ہم ہے پیغمبر کی شخص کہ کچھ آپ ایسے طالب علم کشتی میں سوار ہو گئے ہوا موافق تھی موسم خوشکوار تھا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں بابا جی آپ نے نحف پڑھی ہے اب بابے کو کیا پتا تھا کہ نحف کیا صرف کیا منطق فلسہ کوئی سوال کی ہے بابا کہتا رہا نہیں بیٹا میں نے تو نامی سنے مذاہر قرآنے لگے کہ بابا جی آپ کی تعادی عمرز آئے گی آپ پھر دنیا میں کیا آئے اتنے نہوا مخالف ہو گئی طوفان آ گیا کشتی غرق ہونے لگی تو بابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے تہرنا سیکھا کہنے لگے نہیں تو وہ کہنا کہ میری تعادی گئی تھی آپ کی اب ساری گئی تو اس لئے یقین جانے ہمارے یہ سارے علوم و فنون ہیں یہ کارجوں اور یعنی رسلی میں ہم جو پڑھتے ہیں ان کو ہم غرطی سے علم کا نام دے دیتے ہیں اور یہ اس طرح بہت غرط استعمال ہو رہی ہے لوگ ایکسپرائٹ کر رہے ہیں کہ قرآن و سنند میں جو علم کی فضیلت دینا اس کو ان علوم پر منطبق کر دیتے ہیں یہ فنون ہیں بے قدری نہیں ان کی انسانی زندگی کے لئے بلکل ضروری ہے ان کے لوگ یہ چیزیں ان کی واقعیت حاصل کریں مگر یہ وہ علم نہیں جس کا اللہ کہتا ہے کہ تیرے پاس علم آیا وہ علم جو نا جس سے سیکھے بغیر ساری زندگی بے کہا رہے ہیں وہ پیغمبر کر رہے ہیں منباز ماداکم علم وہ عام علم نہیں اے نالج نہیں دی نالج ہے وہ خاص علم جو اللہ نے اتاراں وہی کرے قرآن صرف اس کو علم کہتا اور اس کی حضور علیہ السلام کے ذریعے تبلیغ ہوئی ہے اس کو بتایا کہ علم آنے کے بعد جو بھٹکیں گے ان کی کوئی نجات نہیں ہوگی کوئی عذر نہیں سنا جائے تو اس لئے میری بچیاں بچے سب سنیں کہ ہم سارا علم پڑھ لینا دنیا جہان کی دیگریاں حاصل ہو جائیں دانشور بن جائیں پی اچڈی بن جائیں کیا ہے وہ سازی کہتا ہے علمیں قراب حق نہ نمید جہالت اس جس علم سے حق کا راستہ نہیں ملا آدمی اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکا یہ نہیں پتا چلا کس نے بیجا کیوں بیجا بعد میں کیا بنے گا وہ علم نہیں ہے جہالت علم اس کا نام ہے جس سے پتا جائے کہ ہمارا آغاز کیا کس طرح بنے اب یہ جو ہیں علم وارے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جرسومہ بائی چانس پیدا ہو گیا نمی سے اس سے آگے پھر ارتکاع ہوتا رہا کن بکواس میں پڑھے ہوئے ہیں اللہ کو نہیں مانتے جو مبدع ہے کہاں سے آئے اللہ نے پیدا کیا وہ خالق و مالک کیوں پیدا کیا اس معاش کے لیے کہ یہاں زندگی کیسے گزارے وہ مبدع تھا کہ ہمارا آغاز اللہ کیسے زندگی گزارے رسول وہ نظام لے کر آتا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا معاد کہ جائیں گے کہاں یہ آخرت اس کی خبر دیتا تین علم نے اصلی مبدع معاش اور معاد اگر یہ نہیں ہم سیکھ سکے تو کچھ نہیں سیکھا یہ سارا کچھ جانا سب بیکار ہے اس لئے اللہ اکبار حمدالالہ چیختے رہے کہ یہ جن کو تم حروم کہتے ہیں اور جن کے دھر پہ ہو کہ ڈگریاں مل جائیں سارا یہ کیا ہے وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو کفے جو برا نہ منائے ہم سب لوگ پڑھ جائیں کہ کچھ نوکری مل جائے کچھ پیسے ملیں گزار کریں لیکن کسی نے ٹوکری اٹھا لی کسی نے کتابیں بیچ لی علم نہیں آیا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے بعد میں ہمارا انجام کیا ہوگا یہ وہ علم ہے جو پیغمبر دیتا ہے میں نے جو سورہ یونس کی آیت پڑھی آپ نے سنا اس میں شفاہ اور علیہ معافی صدور کا ذکر آیا قرآن پاک میں صرف ایک موقع ہے جہاں اس بیماری کا علاج ہے جس شعبہ سے آپ متعلق ہیں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں جسم بھی اللہ تعالیٰ کہتی آیا ہے ہمارے پاس امانت ہے اس کی حفاظت اس کو تندرست رکھنا یہ بالکل ذمہ داری ہے اس لیے اس کے بارے میں پرہیز کیا ہے ہمیہ یہ بھی تاکی کی کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو انسان کو احلاق کر دے یہ ظہر ہے اور اسی طرح مٹی کھانا دوسری چیزیں کیوں منا چیزیں کہ انسانی جسم کو نقصان پوچھا چیزیں یہ بھی انہا لجسہ دکھا لیا کہ حقا تک مرے خدا فرماتے ہیں یہ جسم بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے یہ حق ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عماللہ تو ہر روز روزہ رکھنے ساری رات جاکھنے آپ نے فرمایا تیری آنکھوں کو بھی حق ہے آرام کرنے دے جسم کو برست کرنے دے تیری بیری کا حق ہے ملنے کے لیے جو آپ نے دین سارے پیروں پر زور دیتا یہ یک رخاپن کہ تم صرف عبادتیں کرنے لگے تو یہ انسانی بدن جو ہے اس کا جو علم علم العبدان یہ بھی بہت اچھا مگر اس کا ذکر صرف ایک موقع پر اللہ نے کیا جو آپ حضرات کے اسطالوں میں بھی لکھی جاتی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفاہ دیتا یہاں یہ جسمانی بیماری اور جسمانی علاج کی بات ورنہ پورے قرآن میں آپ پڑھتے جائیں صرف ایک بیماری کا ذکر کرتا ہے ان کے دھروں میں بیماری ہیں اور یہ آیت بھی جو میں نے پڑھی اس میں نے کہا یا ایوہ الناس قد جاتکم موعدت میں ربکم وشفاہ اللہ معافی صدور خدا اللہ رحمت رل محمد حد کر دی اللہ تعالی نے اپنی کلام کی تاریخ میں اور جو رسولہ لے کر آئے ہیں کہ نو اے انسان راب پیام آخر قرآن کچھ چھوٹی بات ہے اللہ محفوظ میں تھا فرشتے حفاظت کر رہے تھے شیعاتین چھو بھی نہیں سکتی وہاں قریب نہیں جا سکتے دفتر کے وہاں سے جبریل امین لے کر آئے اور وہاں بھی سورہ دین میں اللہ کہتا ہے آگے پیچھے فرشتوں کی گاردے میں لگا دیتا ہوں یہ سرکاری خزانہ اگر اس میں ایک لحظ کی قویل بیشی ہو جائے تباہ ہو جائے دنیا اتنی حفاظت سے اترتا کلام کہ فرشتے آگے بھی ہوتے ہیں جبریل کے پیچھے بھی اور اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک پیغمبر اس سے سن کر وہ صحیح سا حالت میں لوگوں تک نہیں کچھانا پیرا رہتا پیرا ہوتا کہ قلام الہی میں رد و بدل ہو گیا مخلوق تباہ ہو جائے گی یہ جسمانی بھی باری کیا کسی نے بد پرہدی کی بچہ یہی ہوگا نا کہ مر جائے گا موت پر خاتمہ ہو جائے گا مگر وہ بھی باری جس کا قرآن ذکر کرتا دیروں کا رو آپ دیکھیں کہ جسم جو ہے باڈی آپ تو پڑھیں بکھیں لوگ چاندہ سالوں میں سیلس پہلے ختم ہو جاتے ہیں نہ آتے ہیں سیلس ختم ہو رہا ہے لمحہ بل لمحہ چھے سات سال کے بعد وہ آدمی رہتا ہے ان جو پہلے تھے جسمانی طور پر مگر رو وہی رہتی ہے بچپن سے لے کر آتا ہے کوئی حافظہ کہ میں فرآن ہوں یہ یہاں اس میں کوئی چبدیگی نہیں آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو بقاہ ہے پناہ نہیں ہوتی برو جاننے کے دازن بازشنگی اللہ کہتا ہے جو ایک مرتبہ جان خزانے دے یہ واپس کیوں لے گا نہیں واپس لیتا شکل بدل جاتی ہے کہ وہ لباس پرانا اتار دیتی ہے نئے روب میں چلی جاتی ہے مگر اگلی دنیا میں وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس دنیا میں اسی طرح شور اسی طرح عقل ہوش حواظ وہ سب جانتا ہے کہ میں فرآن ہوں یہ کرتا رہا ہوں میرے فرآن عزیز سے بلکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خبر دی جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روبار میں رواہ میں لے جائی جاتی ہے نیک ہو دی تو پہلے جتنے گئے ہیں سب کو اطلاع ہوتی ہے وہ ملنے کے لئے آتے ہیں بھائی بہنے باپ دوست صادق کٹھے ہو جائے ہیں اور جیسے نئے آئے سے باتیں کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فرآن کا کیا حال تھا فرآن ایک آباد دنیا صرف ہمارے چغرافیہ میں وہ نہیں کہاں ہے اللہ نے رکھا ہوا ہم یہاں رہ رہے ہیں اس دنیا میں رہے ہیں ہیں بلکل اسی طرح تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پوچھتے جاتے ہیں تو کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گئے تو وہ کہتے ہیں فرآن کا کیا حال تھا وہ کہتا ہے وہ تمہیں سے پہلے مر گئے تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر مر گیا اور ہمیں شامل نہیں ہوا تو چھانٹی ہو وہ بدکسمہ دوسری طرح نکل گیا وہ تب نہیں مل سکتا اس لیے آباد ہے دنیا تو جس جسم کی شفاہ کے لیے ہم فکر ماند ہے کہ باڑی کا علاج کریں بڑے شعبے بنیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی ترقی کیا ہے اور یہ عبادت ہی ہے کہ انسانی جسم کی درستی کے لیے محنت کرنا اس کا علاج محالدہ کرنا دین بھی کہتا ہے خضاء اور دوسری طرف ہنیا ہنیا لفظہ ہے کہ بچاؤ کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو یہ نہ استعمال کرو اور اسی لیے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب آپ بڑے دوی عالم ہیں کراچی میں ٹھیک بات کہی انہوں نے وہ کہتے ہیں وہ بیت ختم ہوگی کہ سگریٹ رب تم باکو حلال ازام بالکل حرام نہ کریں یہ زہر قاتل ہے دوک پی رہے سرطان ہے کینسر ہوتا ہے اب ڈاٹروں کی اتنے حوالے انہوں نے دیا کہ اب اس تحقیق کے بعد یہ زہر پھانکنے والی بات کیوں تمہا کوئی استعمال کریں تو دین جو ہے وہ بدن انسانی کی حفاظت کابی ہمیں پابند کرتا کہ یہ اللہ کی امانہ ساتھ مرد کسی چیز کو نقصان نہ پھجاؤ آنکھوں کو کانوں کو دل دماغ جسم کو بچا کر رکھو اس لیے آپ کا علم بھی جو ہے بہت قابل قدر ہے مگر وہ بات جو میں نے رومی کی کہی کہ آپ یہ جو آدھی عمر بچاتے بچاتے یا کہتے ہیں زہر پوری برباد کرے دوب جائیں علم وہ حاصل کرنا چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے کہ دلوں میں مرض ہے اور اس کا احراد کیا چار چیزیں اس میں آئیں میں مخصر بیان کر دیتم قرآن پاک پر آپ لیکچر دیں اپنے ساتھ سے دونے اللہ کہتا ہے یا ایوہ الناس لوگو قد جاتم موضعتم میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ جو ہے نا نوے انسان را پیام آخری جس کے بعد میں نے سلسلائی بند کر دیا کہ آپ بات چیز کا کوئی فیالہ نہیں جو کرنی تھی میں نے آخری کر دی ہے ہاں ملے او رحمت للعالمی اس کو لے کر آنے والے بھی کون کلام بھی خدر للعالمی اور لانے والا بھی رحمت للعالمی نہ اس سے بطر کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا لانے والا بھی دیمثال اور کلام بھی میسا تو اس میں اللہ کہتا ہے لوگوں جو مارے پاس آگئی معزہ معزہ کیا ہے جو آدمی پہلے برانیاں کرتا واضح اور نصیل میں ڈانٹ کا منع ہوتا کہ سختی سے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ نقصان دے ہیں روح کے لیے جس میں میں اس کا فکر ہے تو میں روح کی فکر نہیں کرتے جس نے ہمیشہ بکتنا کہ آگ میں جائے گی یا جانت میں جائے گی تو ایسی چیزیں جو نقصان پچھاتی ہیں روح کو اس سے ڈانٹ آ گیا یہ معزہ ہے کہ پہلے تو بری یادتیں چھوڑو مگر پھر اس کے بعد جو دل میں بھی باری ہیں کہ ظاہری برانیاں تو چھوڑ دیتا چھوڑ دیتا یہ معزہ ہو گیا اب جو دل کے اندر روگ ہے کسی کے اندر تکبر ہے کسی کے اندر حرص ہے کوئی حسد میں مبتلا ہے ایسی بیماری محلق جس نے معاشرہ کو برباد کر کے رکھتا پوری دنیا میں کرپش ہے نا اور بماسی اسی لیے کہ لوگ حرص و حوث کے بن جائیں اس کا علاج شفاہ یہ ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں جو سینوں میں روگ ہے نا اس کا علاج جب دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئیں باہر کی بریات سے بھی چھوڑ دی اندر سے بھی بری چیزیں ختم کر دی اخلاق درست کر دی اب رہنمائی چاہیے کہ کیا کروں پھر یہ بیماری تو جاتی رہی غذا کیا ہے کہ میں پھر نیکی میں آگے جاتا اس کا کا وحضان قدم قدم پر یہ رحمائی دیں گائیڈ بوک ہے بچائے گی کدھر جانا ادھر نہیں جارا اگر نتیجہ کیا ملے گا پھر انجام کیا ہوگا وہ فرما جیہا رحمت جو مان جائیں گے اس پر چلیں گے اس حدایت کی پہلے ان کے لئے رحمت یہاں بھی وہ معاشرہ رحمت کا مستق اور آخرت چار چیزیں آگئیں کہ برائیوں سے سختی سے روکنے والا دلوں کے روکوں کا عراج کرنے والا اور پھر رہنمائی کرنے والا اور آخرت میں اور اس دنیا میں پھر رحمتوں کی بیشارت دینے والا کہ خوش نہیں ہے خوش نہیں اللہ کی مہربانیہ ہوگی تو یہ کلام اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر آئے آپ نے یہ ہمیں پوچھایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صرف کتاب نہیں پوچھائی کتاب تو یہ بھی اللہ کر سکتا کفار یہ کہتے تھے اگر اللہ کا کرام تو فرشتوں کی دریجے باندھو کوئی ہوائی جہاد آیا کتاب گرا دی جائے اللہ کی موریں لگی ہوئی ہیں ساری دنیا مان لے کہ واقعی اسمان سے آئی کیسی بات تھی کافر مسلمان ہو جاتا مگر اللہ تعالی نے کہا نام رہ دو اگر صرف کتاب تقسیم کرنی ہوتی تو یہ کام ہو جاتا میں اسمان سے گرا دیتا تم کتاب پکڑ لیتے مگر کتاب پر پریکٹیکل کر کے ایمونہ ایک ذکر کون دکھاتا کتاب کے بارے میں دھگڑے شروع ہو جاتے کہ اس کا یہ معنی ہے یہ معنی ہے کیا بنتا تھا کتاب جو ہے جو خواب ہے وہ چرمندہ تعبیر نہ ہوتا پریشاں ہو جاتا کوئی کش مانا اب بھی یہ حال ہے جو رسول کو درمیان سے ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم وہ اتنی گمرائی میں مختلف بنے دانشار ہے آپ کے ٹی وی پر آتے ہیں بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مگر نامرادوں کا حال یہ کسی ایک بات میں بھی متفک نہیں ہو سکتی جب وہ روشنی جاتی تھی جس نے متفک کرنا تھا کہاں سے روشنی ملی جنہوں نے اس ملک میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی کی کوئی ضرورت نہیں وہ کتاب پہچانے کیلئے آیا تو ہمیں دے دی ہم آپ خود سمجھ سکتے ہیں منکرین حدیث ہو ان کا پہلا جو بانی تھا وہ عبداللہ چکڑالوی تھا چکڑالا میاں ولی وہاں گمراء ہو جا اس نے ایک کتاب لکھی قرآن کی نماز حلق اٹھا کر کہ میں اللہ کو حاضر راضر کہتا ہوں سنت غلط ہے حدیث غلط ہے قرآن یہ نماز بتاتا اس کے آگے جو گروہ پیدا اچھا رفی الدین ملتانی عشمت علیہ چار اٹھے رمضان اس نے رمضان انہوں نے ایک کتابیں لکھی قسم اٹھائی کہ قرآن یہ کہتا ہے چاروں کی نماز کی ایک بات پیجئے اس میں اتفاق نہیں گا شروع سے لیکن نہ دعایں نہ رکو نہ سوز کوئی کہتا ایک رکو ہے کہتا دو رکو ہیں کوئی کہتا سجدہ بھی ایکی ہے کوئی کہتا صبح کی نمازیں مشرق کو مو کر کے سنت کو چھوڑنے سے اور یہ نامراض یہ کہتا ہے حجیث نے تو فساد دار رکھا کوئی رفع ایدان کرتا کوئی نہیں اور ظالموں سنت کی برک سے ساری امت جو ہیں اس کا بنیاد دی جو ڈانچہ نماز کا ایک ہے یہ میں نمونے کی طور پر آپ کو کہیں کیونکہ یہ فطر عام ہیں سنت کو چھوڑ کر گمرائی میں ٹھک رہے ہیں کھائیں گے لوگ نماز پر بھی اتفاق نہیں ہوگا کسی بات پر نہیں ہے کس شعہ پر جمع ہوگی کونسی اتفاقی ہے اسی لئے اللہ نے کتاب نہیں اتاری اس کے ساتھ انسٹیکٹر بیدہ رحمہ بیدہ جس نے کر کے دکھایا قرآن نے کہہ یا نماز جو ادا کر مگر اس کی ارکتیں کتنی ہیں کونسی چیز پہلے کیسے کرنی اللہ کے رسول نے کرنی اب لوگ پوچھیں کہ اختلاف کیوں اختلاف جن ظالموں نے ہے نا اس کو پھیلایا ہوا مولویوں نے وہ دشمن ہیں دین کی یہ جانتے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا اس میں جو بنیادی باتیں نماز کی وہ ساری دنیا میں گھوم دے میں گھوم ہوں سارے فرقوں کا مجہلہ میں یہ مسکت و رومان یہ عبادیوں کا ہے وہاں کے قاضی رسول فران عبادی خارجیوں کی شاخ ہے خارجی صرف اس علاقے میں وہاں کے بادشاہ بھی خارجی ہیں وہاں کے قاضی بھی علماء بھی سارے نماز اپنے طریقے پر پڑھتے ہیں تفسیریں لکھی ہیں وہ بھی میں نے حاصل کی یہ کچھ علاقوں میں شیعہ حضرات کسی جگہ علیہ حدیث ہیں کسی جگہ سننی بھئے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں بھی گھومتے ہیں انسان ہی سب کہلاتے ہیں کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا بڑا کوئی خوبصورت ہے کوئی خوبصورت ہے پر انسان کا لفظیر ہی بہتا تھا انسانیت میں مشترہ اسی طرح نماز جو ہے نا اس کے کچھ حصے ہیں جن کو کہا جاتا واجبات ارکان کمپنسری لازمی ہے جن کے بغیر نماز نہیں جیسے انسان کی میں نے مثال دی وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں وہ شیعوں کی نماز نہیں ہے اہل حدیثوں کے بھی ہیں بریلویوں کی بھی ہیں دیوبندیوں کے ہیں خارجیوں کے ہیں ایک کہ نماز شروع ہوگی تو اللہ اکبر سے شروع ہوگی یہ تکبیر تحریمہ سب مانتے ہیں کہ رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں چلے اس کے بعد کہ نماز اگر تندرست ہے تو فرض نماز قیام کی حالت میں پڑے گا کھڑا ہو کر پڑے گا تیسری بات کہ اس میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑے گا رکوع کرے گا پھر سیلہ کھڑا ہوگا پھر سجدے میں جائے گا پھر اٹھے گا پھر دوسرا سجدہ پھر درمیان میں بیٹھے گا آخری رکھت پر بیٹھے گا پھر سلام کہے گا یہ وہ اجزاء ہیں جیسے باقی اگر اختلاف دیکھیں تو انسانوں میں اتنے بچے بچیاں بیٹھے کوئی گورا کوئی کارا کوئی بدشکل اس لئے اختلافوں کے بات سب کوئی انسان کہتے ہیں یہ حصے جو میں نے کہیں انہیں سے کوئی گم ہو جائے پھر نماز نہیں ہو پھر کوئی اور ہی آئی بات اور اگر یہ موجود ہیں تو باقی سارے اختلاف آج ہیں وہ یہ ہے کہ درخت ہوئی ہے شاخیں جو ان کا فرق ہو گیا کسی نے کیجئے اور کسی نے اپنے طرف سے ہی گرا آپ یقین رکھیں کہ سب مسلمانوں کی نمازیں رسول اللہ کی نمازیں میں گرنٹی جاتا اور بالکل جھوٹ بولتا ہے کہ یہ پڑی ہے یہ نہیں پڑی کسی مسلمان گروہ کو کیا ضرور پڑی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نماز نکال لے کہ پڑے اور بعد میں کچھ بھی نہ ملے حضور نے پڑی ہے صحابہ نے پڑی ہے علماء نے پڑی ہے سب کا کتابوں میں دیکھ رہے ہیں آپ مصنف بن عبی شہبہ اٹھا لیں آپ تحمید بن عبدالبر کی اٹھا لیں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے تعبین جن پر سنت کا مظاہر ہے جن کو امیل سنت کہتے ہیں کہ چاروں ناموں سے پہلے سارا دینے کے پاس مدینہ میں سعید بن مسیب تھے کوفہ میں عبرائن نقی تھے بسرہ میں حسن بسری تھے سارے ہاتھ چھوٹ کر کون کہتا ان کی نمازی ہے سب جانتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا صرف ایک اچھا کام ہے ورنہ اگر نہیں باندھتا نماز میں کوئی خلال نہیں وہ ارکان ہونے چاہیے پھر یہ ہاتھ یہاں باندھیں یہ ذرا نیچے باندھیں سب کی رویتنے باندھنے والا چھوٹ جائے یا یہاں باندھیں امام شعفی باندھنے کے قائل ہیں مگر وہ کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا لے اور سکون کے ساتھ کھڑا رہا ہے بلکل وہ نماز اس کی درست جو باطلیں بلکل غیر ضروری تھیں کہ کھانے کے سلاح اگر ہو جائے تو سلاح اچھا ہے کہ کھانا اگر نہ ہو تو کھانا تھا ٹھیک ہی نمازیں ٹھیک ہیں جب ارکان اور شرائط موجود ہیں دوسری چیزیں زائد ہیں کوئی کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو کچھ نہیں اس کا نقصان یہ ٹھی حیثیت ان مسجدوں کی جس پر مناظرے ہوئے انگنت کتابیں لکھی گئیں ہر مسجد میں یہی فطور ہے اس کی نماز نہیں ٹھی بہت کس کی نماز نہیں ٹھی کس کو کہو گے کہ وہ اس کے موں میں آگ دنی اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا یہ حضرت عمر پڑھتے تھے ابو حریرہ پڑھتے تھے عبادہ بن صاحب اتنے چوٹی کے لوگ جو نہیں پڑھتا وہ حضرت عزیز بن صاحب جو قاتب وئی تھے رسول اللہ کے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے اور جو درمیان کی بات جو ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا وہ سنو جب دل میں پڑھتا ہے تو پڑھو پیچھے یہ زیادہ صاحبہ کا مطلب اور یہی امام مالکر شاہر عقل کی بات بھی یہی معقول بات یہ ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھا سنو جب خاموش ہے امام کیوں چپ رہے گا آپ کیا کریں گے انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ ہاتھ پر کب کہتا نیچے گرے بھئی پڑھتے رہو الحمد بھی پڑھو صورت بھی پڑھو صحابہ کرتے مگر اگر کوئی نہیں پڑھتا یا ہر نماز میں پڑھتا نمازیں ٹھیک سب کی چیزیں سے دریب ملتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت جامعہ لوگوں کوئی کٹھا کرتی ہے اس میں اگر اختلاف بھی ہے نا کئی چیزیں آئی تو برکت ہے ایک مرتبہ حضور نے صرف ایک مرتبہ اور موم بھی ایک مرتبہ پاؤں یہ بھی ہو گیا کہ کام از کم دردہ یہ ہے ایک مرتبہ آپ نے دولے وضو ہو گیا اگر دو مرتبہ دویا درمیانہ تیسرہ آخری ہے تیسرے کے بعد یہ جو آئے وہ پانی زائے کرتے یعنی تینوں کام کر کے پیغمبر خدا نے ذکھا دیئے اب صرف لوگ تین پر ہی جمع ہوئے آپ صحیح بخاری اور مسلم اللہ کی رسول نے تو برکت زرادین دیا کہ اگر دول گیا اچھی جرات ایک مرتبہ پانی کافی دو مرتبہ کرلوں چیز تو یہ چیزیں حضور کی جو مختلف ہیں یہ کوئی تضاد نہیں کوئی لڑائی نہیں برکت ہے آسانی ملی ہمیں کہ وہ بھی کام کر سکتا دوسرا بھی کر سکتا تو اللہ کے رسول یقین کریں اصل صرف نبی کا پیغام یہ ہے یہ جو نہ تاریخ اور مدہ یہ تو جیسے میں نے ارز کیا میرا بچہ بھی کہہ رہا تھا کیا ہم اس میں کریں ساری عمر گزار دیں تعالیٰ بھی نہیں شروع ہوگا جو اللہ کی شان ہے کہ رسول کی شان ہے جو رسول لے کر آیا جو تعلیم ہمیں دی ہے اس پر دیکھیں کہ وہ ہم اس کو سمجھیں اس کو سیکھنے کوش کرتے ہیں میں نے وہ رومی کی مثال دے دی کہ آپ نے ساری ڈگرییاں بھی لے دی تو بابے سے ٹھٹھے کر رہے تھے تعالیٰ علم کے آپ نے صرف نہیں پڑی نازہ آپ کی ساتھ بھی عمر گئی جب اس نے کہا تہرنا سکھا کہنے لگے نہیں دکا تمہاری عزام ساری گئی ہر تم ڈوب جاؤ تو جس نے دین نہیں چکھا جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے تعالیٰ کیا پروفیسر عزام شاہد وہ مادی جسم کی بات کرتا ہے جو مر کر مٹی ہو جائے گا جو روح جس نے فرائی نہیں ہوا جس نے ہمیشہ کیلئے نتیجہ بھوٹنا اس کی پرواہ کوئن تو قرآن اور پیغمبر خدا علیہ السلام شفاہ لے کر آئے ہیں مغرب و شفاہ لے محف صدور دلوں کے روک دینا تھی قروب مرازن دلوں میں بیماری ہیں ان کا عراج کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کا عراج کسی کارج کے پاس نہیں ہے کسی یونیورسی کے پاس نہیں ہے کتابوں میں پوشت پیغمبری آپ یقین جانے پوری دنیا نئے چھے نئے حکومتے لے آئے آل ڈیمنس جاری کریں حکمران نیت بھی نیک ہو لوگوں کو نیک نہیں بنا سکے اکلہ یارہ سوابیس بنا لے کیا کریں آئین میں کوئی دفعہ دیکھ دیں کوئی نہ کوئی وکیل جو اس میں سے نکال لے گا کون جائے اس کی حفاظت جل کی جو ہے نا جو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا ہے کوئی طورہ عضو غلط کام نہیں کرسے اور اگر یہ خراب ہو گیا ارادی نہیں ہونا کتابیں چاہتے رو انسان نہیں بن سکتے آپ پڑی لکھیں ہیں بچیں یہ دیکھنے کارپوریشنوں کے چیر میں جن سے بڑا کوئی بھی نہیں پڑا ہو وہ لوٹ تھے اور سراغ بھی نہیں جرم کا چھوڑتے ایسے چلاک ہوتے علم سے صرف انہیں نے بے ایمانی کرنی تھی کہ کچھ نہیں ہوئے اور دوسری طرح جو عرب کے امیین تھے کوئی پڑے بھی کوئی کتاب نہیں تھی کسی مدر سے میں نہیں گیا حضور نے کوئی سکول اور کالج نہیں کھولا ایک قرآن ہی تھا جو آپ پڑھتے تھے صحابہ کو بھی سکھاتے تھے وہ بھی آگے لوگوں کو سکھاتے تھے مگر یہ دلوں کی بیماریوں کا علاہ جائیں جسمانی بیماریوں کا نہیں دلوں کی بیماری ضمنہ ہے کہ اگر آپ کچھ دامدرود کہیں میں نہیں کرتا ہوں اللہ کے فضل سے شفاہ ہوتی ہے مگر وہ ثانوی ہے سیکنڈری ہے اصل مقصود جائے دلوں کی بیماریوں کا رہا ہوتی جب آپ نے یہ سور پھونکا اتنا بغل زور سے بجایا کہ اگر کوئی بلانا بیٹھا ہے بلانا آواز ہر طرف سے آئے ان اللہ بما تعمرون مسیح جو کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے کہیں آجتا تھا اللہ کو علم ہے جو تم کرتے ہو کہیں آجتا تھا انما تزوانا ما کن تم تعمل جو کرتے ہو اس کا نتیجہ بغتنا پڑے گا اسی لئے قرآن بیٹا کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے کتاب ہوتی تو جیسے پہلا چپٹر نماز ختم ہوتا ہے پھر روزائے کے مسئلے بلکہ نہیں اس میں ملے چلی باتیں آتی ہیں ابھی کوئی بات چلی پھر دوسری آجاتی ہیں مگر اشار زور جو ہے ثقہ کی کتابوں کی بیٹھا ہے اللہ کے کہ مسئلہ اگر طلاق کا بھی بیان کر رہا ہے نکاح کا کر رہا ہے یہ بات آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا نکاح ہو رہا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام وہاں خطبہ نکاح پڑھ رہا ہے اب وہ بھی رسم بن گیا کہ مولوی حضرات آتے ہیں خموشی سے پڑھنے جیسے کوئی جرم ہو رہا کسی کو پتا نہیں چلتا محفل میں کہ کیا مولوی صاحب نے پڑھا اور شاید وہ بھی نہ جانتے ہیں دعا کرو جی نکاح ہو گیا لانت ہے ایسے نکاح یہ سپیچ ہے تخریر کرو ایک بچی بھی سنیں کہ کون سا سفر شروع ہو رہا یہ بچہ بھی جانے کہ کیا ذمہ داری ہیں ہل جائیں تین صورتوں میں سے آپ نے آتے ہیں چھانٹی اور پڑھا ان کو جن میں دیکھیں موقع خوشی کا شادی کہتے ہیں خوشی کا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مگر اللہ کا رسول پر رہا یا ایواللہزین آمنتق اللہ حقہ تکاتی غلات موتنہ کہیں یا ایوالناس اتقو ربکم کہیں وطاق اللہ اللہ زیت سال یا ایواللہزین آمنتق اللہ اتقو اللہ سب کو سنایا جا رہا کہ یاد رکھو یہ دنیا کا دھندہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح چاہو گزار لو تو بس کسا ختم ہو جائے گا یہ آخرت کا معاملہ ہے ان اللہ کانا علیکم اللہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جاں وہ قبول کے سنیجے سے ہو رہا ہے اگر بعد میں حراب پھیری ہوئی نا بچی بھی کسی اور کو دیکھتے لیا تم بھی اور کو چلاش کرتے رہے تو تم نے خیانت کیا اور خدا کے ہاں اس کا جواب دینا را دیا اللہ کے حضور تو یہ ہے قرآن جو عام کتابوں کی طرح نہیں بیان کرتا اس میں اسی لئے ایک مرتبہ نہیں اتایا یہ تو خطبے ہیں تقریر ہیں جو مختلف موقع پر 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 کہ جیسے حالات تھے رسول اللہ مجمع میں پھر پڑھتا اور بلکل چونکہ وہ مناسبے حال ہوتی تھی بات موقع کی بات جنہوں میں سب جاتے ہیں انپار بھی سمجھاتے ہیں جب بدوں تک کو آپ نے سمجھا دیا وہی لوگ جو زنا کرنے کو کمال سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے قصیدہ آپ بھی کتاب میں ہم وہ لیٹریٹر کی حصیل سے پڑھتے ہیں سوا ملقات تو بدماشی کی بات میں آپ کیسے کہتا کہ میں نے قرآن عرب کو اس طرح دگایا لے گیا تیرم یہ کیا کوئی برانی جانتا کعبے میں لٹکائے گئے اگر زباللہ کا رسول آیا رسول صلی اللہ زنا کے قریب نہ جانا یہ بہت برا راستہ اور خدا کے ہم بہت اس کی پکڑ توبہ کر کعب گئے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں کس طرح رسول نے تربیہ دی ہم آپ کی جو ہے نا میرہ تراب کا جو کارنا اس کی ڈاد نہیں دے سکتے یہی جو ہے بچہ درود پر راضی درود کیا فارسی ہے لفظ اصل میں صلات ہے جو قرآن کلا تو درود اور صلات دونا کا معنی ستائش ہے بلے بلے کہنا شاباش دینا تعریف کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کسی کھلاری نے بہت اچھا آپ کہتے ہیں شاباش شاباش اس کو عربی میں کہتے ہیں صلات اللہ اور فرشتے جو حضور پر صلات کر دیں وہ کچھ تصویر نہیں پھیر دیں دات دیتے ہیں کہ واہ محمد جو تُو نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کون کر سکتے ہیں اللہ نے داد دی رسول اللہ کے فرشتے داد دیتے ہیں اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ ہم اپنے رسول کو داد تو تو اور ہم داد اور کیا جیسے ہمارے پلے کیا ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کوشلی جو آپ نے محنم کیا اللہ مسل دے ہماری طرح سے تو یہ فریضہ صلی اللہ علیہ وسلم نام دے آپ پر رحمت نازل دائیں آپ بھی بچے کو چاہتے ہیں شاباش کیا تردما شاد باج کوشل ہے دعائی کر سکتے تھے اور کیا آپ بچے کو دے سکتے اسی طرح اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے رسول کو تو ہی صلاح دے واقعی حضور نے کمال کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ موجود تھے ایک نوجوان آیا وہ صاف دل کے لوگ تھے علاج چاہتے تھے اپنا جیسے آپ کے پاس علاج جلی بچے نے کوئی شرم نہیں کی کوئی نہیں ہچکتا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دی نوجوان تھا اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دی کوئی حضور سے اٹھا سوٹا لیا کہ نے جو کی اٹھایا آپ نے بیٹھ جا رہا تھا سب کو بٹھا جائے کچھ نہیں ہو سکتا پاس وڑا کر کہا بڑی حکمت سے بات کی آپ نے فرمایا بیٹھا اگر کوئی شخص مجھ سے کہے اس کا نام لے کر کہا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دی دیں میں اجازت دیں ہوں تو تو برا تو نہیں منایا اب اندر کا جو انسان سا ہو جا گا اس نے کہا توبہ تھا اسی طرح دو چار رشتے آپ نے گنے تیری ماں بہن ہو گئے رہا اس نے تو بلکل لال پی رہا ہو گیا تو فرمایا بیٹھا اسی طرح جن سے تو زنا کی اجازت مانگتا وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی یہ تو لاجکل بات تھی پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس جو اصل اصلہ تھا آپ نے یہاں سے لے کر اس طرح ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو محقوب کر برکاری سے اس کو بچا دے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ تلقین اقلی اور دوسری دعا کہ صحابہ کہتنے ہم نے پوری زندگی اس بچے کو پھر اپنے نوٹھے سے نظر ہٹائے نہیں دیکھا نوٹھے پر نظر جم گئی اس نے پھر دردہ نہیں حضور نے یہ اراد کیے کہ لوگوں کے روح ختم ہو اندر کے روح روح کو زندہ کر دیا کہ اب تم قبر میں جاؤ اگلی دنیا میں جاؤ جسم مز جائے مٹی ہو جائے کیڑے کھا جائیں روح باقی رہے گی تم یا راحت میں رہو گے یا رنج میں رہو گے یہ حضور علیہ السلام نے تلقین کی ایک کو باتیں حرض کر دوں کہ اس کا اثر پھر کیا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ بیٹے عبداللہ سفر کر رہے تھے دوپیر کا بھر اب عرب کی گھرمی اور گھرمی کے جنب وہ وہاں تو لوگ چلتی اب تھوڑا بہت انتظام ہو گیا پنگے وغیرہ وہ وہاں سہرا دوپیر کے بھر ایک سکت مکرییاں ترہا رہا تھا رمضان صحیح کے دن میں میری بچیاں سنیں آپ سنیں اسلام نے کیا انقلاب پیدا کی اللہ کا رسول دنیا میں کیا تبدیلی لائے ساری حکومتیں دو بندوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے بگڑا مواشرہ زانی شرابی چور ساتھ ولی پنگ سید قصف شہید رحمت اللہ علیہ کی بات ہے کہ محمد ابن عربی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ایک آلہ کتاب دے گئے اصل کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں قرآن چلتے پھرتے تھے جو چل پھر رہے تھے نا انسان وہ قرآن بن گئے تھے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کے ساتھ میں ڈال گئے وہ ہی بات بولتے تھے جو اللہ کو فرانت وہ ہی کام کرتے تھے قرآن چلتے پھر تو عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دوپہر کا وقت ایک سے سبکرییں چرا رہے ہیں یہ اس کے پاس گئے اندازہ کرنا چاہا کہ حبیبِ رب العالمین عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپک اس سے کہا بھئی ہم ساتھر ہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں ہم ایک بکری جیدو ہیں ان بکریوں میں سے ہم دبا کر کے کھارے اب اس نے کہا حضور میں غلام یہ بکرییں آقا کی ہیں میرے پاس امانت ہے میں آپ کو اس کی اجازت بغیر کیسے دے سکتا حضرت عبداللہ نے امتحان کی خاطر کہا کہ تم یار آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا اب یہ بات کوئی نا ممکن بھی نہیں تھی وہ کہہ دینا بھیڑیا لے گی مالک مان جاتا مگر اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ میں مالک سے کہوں گا تو وہ مجھ پر اعتماد کر رہا تو مان جائے گا مگر جب تیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا وہ بکری بھی آئے گی آپ بھی آئیں گے اگر پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہا ہے تو لے گیا میرے پاس امانت کو جواب ہے وہ جواب آب مجھے نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے ہمارے ساتھ کھانا کھانو اگر رمضان شریف نہیں تھا کہ فرض روزے سے اس نے کہا حضور میں نے تو روضہ رکھا ہو انہوں نے کہا اس جھلستی لو میں اور اس گھرمی میں تم نے نفری روضہ رکھا ہو اس نے کہا جب میں نے قرآن میں یہ سنار پڑھا کہ اللہ حسین کہے گا کہ جو گزرے ہوئے دیں تمہارے دنیا میں اس میں جو نیکیاں کر کر کے تم نے پیشگی بھیجی تھی آج اس کے سرح میں کھاؤ پیو مزے کرو یہ کہے گا کہ گزرے ہوئے یام میں جو تم نیکیاں بھیجے رہے اس لئے حضرت یہاں جیسے کوئی بھیجیں گے اندازہ کریں ہم تو خالی خلی واد کرتے ہیں ہم کھانے کھاتے ہیں مولوی اور مٹھائیاں وغیرہ دروش شریف پڑھو سلام پڑھو مزا تو اس وقت حضرت عبداللہ کو دروش شریف پڑھنے جا جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا اللہ کے رسول کروڑوں دروش دو سلام تو آپ پر کیا ایسے تھا بددو یہ جاہر ڈاکور چور کہ کہتا اگر میں روضہ نہ رکھوں اگلی دنیا میں کیا ملے نفلی روضہ اور اگر میں بکری جے دوں تو قیامت کو کیا جواب کہا آپ پر کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے جانوروں سے بتر لوگوں کو انسان بلا دی تو آپ کیونکہ شفاہ سے متعلقہ لوگ ہیں علاج مالجہ آپ کا منصب ہے اس لیے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری ہیں ظاہر بہت تکلیف دیتی ان کا علاج بھی لیکی ہے آپ خلقِ خدا کے ساتھ احسان کرتے ہیں حضور نے فرمایا طبیب نہ اپنے آپ کو کہا کرو طبیب چول لائے تم رفیق کہا کر رفیق تم دوست ہو ساتھی اور رفیق بن مریض آگیا بھئی رفیق بن کر اس کا ساتھ دو کہ ایک ساتھی ہے یہ بیچارہ لاچارہ ہے یہ تو نہ ہو کہ آگیا اور آپ نے سندہ بس ایک سامنی مل گئی ہے اب اس کو ہم لوٹ لیں اور اس کی کھار اتار لیں اور بنیں پھریں کہ ہم معالج ہیں خلقِ خدا کی شدمت کرتے ہیں کیا علاج کرتے ہیں آپ محضب ڈاکو ہوگے اور کیا ہوگا بجائے اس کے آپ یہ روحانی ٹپ جو حکمتِ یونانی آرہ خاندائی حکمتِ روحانی آرہ آپ نے یونانیوں کی ٹپ وہی ترقی کر گی پھر میڈیسن بن گی اب بھی لوگ یونانیوں کی حکمت پڑتے ہو حکمتِ روحانی آرہ تو روحانی لوگوں کی حکمت بھی جو ہے اولیاء اللہ کی علماء امت کی قرآن و حضیث اس کو بھی پڑھیں یقین جانیں آپ کی دنیا بھی سمرے گی ورنہ وہ بابے والی بات ہوگی کہ تم تو روتے ہو کہ میں نے یہ علم سرفنا نہیں پڑے تیری آجی عمر گئی تمہاری تو آپ ساری گئی جو تیرنا سیکھنا تھا اور ہی سیکھا مارے گا تو قرآن و سنت نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں آپ کی عمر ضائد ہے گی برباد جائے گی اور آپ تو دن رات ہستالوں میں لوگوں کو مرتے دیکھیں ابھی میں نے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا بڑے اپنے قریب اور دوست جو تھے ایک بتی جاتے حجد کے لیے اٹھا اٹیک ہوا مرے گئی بڑا نیک تھا یہ تو ایک میاں صاحب ہمارے متولی تھے وہ صبح چلتے پڑے اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی جو ہے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان صابر اس کا اطفال کی خبر کیا پتہ آپ کو ڈگریب ملے گی یا ایسی طرح مرضیں تو یہ بھی پڑھیں کوشش کریں خلق خدا کی برائی کی مگر خدا کے لیے نا جو زندگی یہ مستہار ہے نا چند دن کے لیے یہ ملی اس میں کچھ کر لیں جو بعد میں کام آئے یہ بیارو جی وغیرہ پڑھنے جو رسومے سے یہ پیدا میں کہتا ہوں یار بات وہ ہے تو شاعر نے کہی خیرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا اس حضور سوال پر میں کے عمر رائے کروں کہ میں کس طرح بن گیا بن گیا بتاؤ بنا کیوں ہیں کس نے اگر تم نے ساری دنیا حاصل کر لی مر گئے اللہ کو ناراض کیا خاصرت دنیا والآخرہ یہ بھی برباد گئی آگے بھی جانا کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بیئے کیا نوک کر ہوئے پھر مر گئے دگری ملی مر گئے کوش نہیں علم وہ حاصل کریں جو آپ کے ساتھ جائے گا جو روح کی بقا کا زامدہ ہے صرف جسم انسانی جو مٹ جانے والا اس کی فکر نہ کریں روح کے بتاؤ کی کریں اور یہ علم نہیں حاصل کہیں سے ہوگا نہ کوئی ماں کا لال یہ لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی تاریم ہے جو پیرا لگا جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا حساب دینا آخر میں سن لیں کہ گئے گزرے زمانے میں بھی سلطنت باسیہ میں بغداد گڑھ بن گیا تھا جیسے اب ہمارے حکمران ناد گانے یہ ثقافت ہے فلان بدماشی کا نام ثقافت ہے بغداد ہے میرے بچوں وہاں دارالحکومت میں برے بازار میں ایک نوجوان جتا ہے ایک بچی کو تنگ کر رہا تھا اب کوئی اس کو نہیں روکتا تھا سب کام پہ تھے کہ یہ بدماش آدمی ہے کون اس سے اتنے میں اللہ کا ایک نیک بندہ دل سے جو بات نکلتی اثر رہا ہے بندے کے پہلے کچھ ہونا چاہیے جو اثر ہو وہ حضرت بشر بن الحارس اللہ کے ولی ہیں بڑے وہ بندہ بچہ نہیں جانتا وہ آئے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جمکت آج انہوں نے کہا ایک بچی ہے یہ آدمی تنگ کر رہا ہم سارے اس کی بدماشی کو جانتے ہیں کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تو حضرت اس کے پاس گئے اور ایک بات اس کے کان میں کہی چلتے بڑے مگر آپ بچوں بچیاں سب سنیں وہ بچہ بے ہوش ہو کر گئی لوگوں نے اٹھایا اس کا سر بچہ بسہل آیا تھوڑی دیر بات ہوش آئی تو اس نے کہا یہ بندہ کون تھا انہوں نے کہا تو انہیں بچھر کا نام سنا اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر کے بہت بڑے وری کبھی ملا رہی انہوں نے کہا یہ بچھر ہی تجھے کیا کہا اب ایک چھوٹی تھی بات بہت نسخہ سادہ تھا انہوں نے کہا میرے کان میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے چرا رب تجھ کو دیکھ رہا جو تُو کر رہا ہے تیرا رب دیکھ رہا اور تُو اس کا حساب دے گا آخر مسلمان کا بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا اور میرے عزیزوں بھائیوں سات دن بخار میں مبتلا رہا کر مر گیا اثر ایسا ہوا کانپ گیا کہ تُو کیا کر رہا تیرا خدا دیکھ رہا اب یہ سبق بھول جاتے ہیں قرآن سے صرف آپ کو یہ ملے گا لمبی چوری باتیں نہیں یہ آئے گا بار بار کہ اللہ تمہاری سب حرکوں سے واقف ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا حساب تم نے دینا یہ تحرین سوائے اللہ کے پیغمبروں کے مدرسہ کے کہیں نہیں مر باقی ہر جواب کیلے مکوڑوں کا پڑ انسان کی بیماریوں کا روحانی کا علاج خدا کے پیغمبروں کے پاس ہے اور جو یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے پڑھنا شروع کر دانا اس کو آپ ناشتہ سمجھیں ایک دعایت یہ سپارے نہ ختم کیا گئے اور بغیر سمجھنے کے پڑھنے کو اپنے لئے جرم سمجھیں آپ کو یہ کتاب غیر سمجھے پڑھتے ہیں انگریزی کی نہیں دکشنی کسی کرتے ہیں کسی استعاد سے پیچھے قرآن مظلوم رہ گیا کہ پڑھتے تھے اور ساری عمر کے بعد بھی پوچھو پروفیسر صاحب کیا پڑھا بس یہ برکت ہے برکت کیا یہ رہا آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ آپ سے کیا کہا ابن مسعود کی طرح بنو وہ کہتے تھے جب یا ایو اللہ دینہ آمن و آتا ہے میں وہاں رکھ کر کہتا ہوں لبیک اللہ اللہ اے لاتو مجھے کہہ رہا کہ ایمان اللہ یا تو یہ کام کرو میں حاضر یہ کروں گا اور کرتے تھے اس لیے قرآن پڑھنا شروع کرو تھوڑا تھوڑا ترجمیت تفسیر کے ساتھ پھر قائع پڑھتے گے آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی سکون لذت اتمینان یقین جانے مٹھائیوں سے دولتوں سے خزانوں سے مدانی بھائے گا جو قرآن سے آئی آئی بھی میں نے بیان کیا کہ امام نوی اتنے بڑے امام ہیں دس سال کا تھا بچے زد کرتے تھے ہمارے سانے میں کہ وہ نہیں شامل ہوتا تھا مجبور ہے قرآن پڑھتا رہا سیخ لیا تھا شروع سے زمان عربی آخر دکان پر بٹھایا وہاں بھی سودا بیٹا تھا قرآن پڑھتا تھا تو ایک آلم دین نے کہا کہ یہ بچہ ضرور کی ہی دن عالم ہوگا بہت بڑا تو باپ نے کہا تو نجومی ہے اس نے کہا نجومی نہیں قرآن سے جو اس کا شغف ہے نا پیار بتاتا کہ یہ اور وقی اتنا بڑا امام بنا مہیدین یحیٰ بن شرف نوی مسلم کا شعر ہے بخاری کا دنیا مانتی ہے کہ یار نوی جو تھا وہاں دمشق پاس اتنا عالم تو قرآن کی طرف آ جائیں للہ آپ دیکھیں گے کسریں نکل گئیں آپ کے عرم جو ہیں دنیاوی ان میں برکت ہوگی اللہ ساتھ دے گا اور اس میں آپ آخر میں کہہ دوں کہ سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ ہر پروفیسر بچہ نواز جب پڑے اپنے سر پر ہاتھ رکھے اور یہ کہہ دے یا قوی یا قوی انشاءاللہ اس کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح ہو جو پڑے گا حافظہ قوی ہو جائے گا یاد داستی اس کی مددوس ہوگی اللہ آماز کرے گا کہ یا قوی یا قوی اے اللہ تو خود قوی یا طاقت وارا میرے حافظے کو طاقت وارا دے تو آ جائیں اللہ کی طرف اس کے رسول کی تحرین کی طرف رسول واقعی ایسا ہے کہ اس سے محبت آپ نے اللہ کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ اولاد ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر از تولہ اس جمی پرسی کے چیز خوشک چوبے در سے آکے یہ وہ وقت ہے جو حسن بسری بیان کرتے تھے روپ پڑتے تھے کہتے ہیں وہ درخت رویا سوخا ہوا خجور کا تنہ تھا ممبر نہیں بنا تھا حضور اصطر دستیں بارک رکھتے تھے کھڑے ہو کر ختمہ دیتے تھے ایک انساری آرد نے کہا حضور آپ کو تقریب میں ممبر نہ بنوا اس کا جو غلام تھا وہ نجار تھا بڑائی تھا اس سے کہا کہ ممبر تین دینوں کا بنا دیا حضور ممبر پر چلے گا اب وہ اقبال کہتے ہیں دیکھ اللہ کے رسول کی محبت کا کیا حال ہے کہ وہ بے جان تھا جان بھی نہیں تھی مگر جو حضور پاس سے گزر گئے ممبر پر چلے گئے تو اتنی اونٹی آواز سے وہ ستون رویا جیسے کوئی بچہ جو یعنی اونٹنی کا اپنی ماں سے بچھڑ گیا دارو 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 ساری مسجد نے آواز سنی حضور اترے ہر پر سافر لگا لی پھر آہستہ آہستہ سسکیاں بڑھتا وقع موش ہوا تو اقبال کہتا اور یہی ہے حضور بسری کہتا کہ خجور کا تنہ حضور کی جزائج میں رو تم تو انسان ہو تمہارے سینوں میں اللہ نے دیر رکھا تمہیں حضور کی یادیستہ مدینہ جانے کا کبھی خیال نہیں آیا حضور کے روضہ پاک پر حاضری کا کئی لکنی پیدا ہوا تو بعد اصل میں یا کیا تولہ سنی پرسید تھی نبی کی محبت کا کیا پوچھتے ہو خوشک چوبے در سر آکے ہو گئے تو خوشک لکنی حضور کی جزائی میں روئی علمان کو مسلمان نہ روئے دیر راہ چلونا چاہیے کہاں تھے وہ جامی جن کے بارے میں رباہ نے کہتا حضور نے خواب میں کہا مدینہ کے حاکم کو کہ جامی کو نہ میرے روضہ پرانے دے یہ مرد جائے یہ اگر حاضر ہوا تو اس نے جب دے پڑا ہزاراں جانے مشتاقہ اندران جا فیدائے روضہ خیر اور بشر کہ ہزاراں جانے جو آشکوں کی حضور کی قبر پر مسار کرنا وہاں سے ملوڑ کرانا وہ مرد جا ہزاروں جانے وہاں قربان کرانا نبی کا روضہ پھر بسر کرنا آگیا یہ جامی رمت الالہ کی بات تو یقین جانے یہ محفلیں اور سیرت نبی وغیرہ یہ رسمی نہیں رہنی یہ نہیں کہ کاروائی اور لکھ لیا کہ ہوا تھا کوئی سیکھے کہ رسول کس لیے آیا کیا دے گیا کیا اس کا مقام ہے اور کیسا ہمارے اس کے ساتھ بلکل چوبیس گھنٹے کا رابطہ ہونا چاہیے کہ جو قدم اٹھانے لگیں پوچھیں کہ حضور اس بارے میں کہا گا زندہ تعلق نبی کے ساتھ یہ نہیں سالبہ یاد آیا کہ حضور پیدا ہوئے تھے نہیں حضور ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے چاہیے گائیڈ کیا تھے کہ ہم ہر وقت کہ اللہ کے رسول کیا فرما گیا تو اللہ توفیق دے آپ کے علم میں بھی اللہ برک دے دنیاوی علوم بھی آپ کو نصیب کرے مگر یہ جو ہے نا تیرنے والا علم جس سے پار ہونا اس کو بھی آپ سیکھیں مسلمان کا اصل علم یہ ہے ورنہ علم میں کہ راب حق نہ نمائد جہارت کتابوں کا آپ پر پشتارہ لا دیا گیا ڈھیر لا دیا گیا مگر یہ علم حاصل نہ ہوا کہ ساری زندگی یہ کارت گئی وآخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی رب اللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد اللہ علیہ صحبیت میں اب لائیت بھی جاتی رہی اور پتہ نہیں وقت بھی کتنا ہو گیا کہہ جاتا ہوں میں جو سے جنوں میں تیرے اثرار میں تو دیوانہ ہوں بات چل جائے پھر اس میں اللہ کے رسول کے ذکر میں لذت ہے کوئی پتہ نہیں کہ وقت کیا اگر کچھ ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں وقت ہے تو پوچھ لیں اب اگر کبھی موقع ملے تو میں اپنے حزیزوں سے بھی کہوں گا کہ میں وہاں جاتا ہوں نا جنیورستی میں دونوں ساتھ دارے میں سمجھ لیا پروفیسر ڈاکٹر حزیز وہ سوال کرتی اب انہوں نے درس وغیرہ چھوڑ دیئے ہیں وہ سوال اکٹھے کر لیتے ہیں مجھ کو جب بلاتے ہیں میں اویلیبل ہی ہوتا ہوں چلا جاتا ہوں پھر وہ ڈاکٹر حزیز کہتے ہیں اے عجید ہے پوچھتے جاتے ہیں میں ساتھ ساتھ جواب دیتا ہوں تو اصل میں سوال جواب کے نشات یہ مفید ہے کہ ہر آدم بچہ بچی اپنے دل میں جو بھی ہے اس کے وہ پوچھ لیں اس سے بہت سے لوگوں کا بنا ہوتا ہے درست وغیرہ اپنے خیال میں جو مناسب ہو رہا تو آگے اگر کوئی موقع اللہ نے دیا یا آپ ٹیلی فون نمبریں میرا نوڑ کریں جس بچے بچی کو یا استاذ کوئی سوال پیشہ پوچھے میں حاضر مہر دی چلتا مہر چلتا 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 چلتا